اسلام علیکم ویورس آج میں ایک چھوٹی سی ریسپی کے ساتھ آئیم امید ہے کہ آپ کو پسند آئیم آج کل گرمی کا سیزن ہے تو یہ ہر پودینہ اور ہرہ دھنیا کی چڑھنی گھر میں ہو تو بہت مازی کی لگتی ہے دال خصوصاً دال کے ساتھ اور سب چیزوں کے ساتھ اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پودینہ دو گھٹی ہرہ دھنیا ایک گھٹی لیمن جوز ہز بے ضرورت ہم استعمال کریں گے جتنا ہمیں درکار ہوگا لیمن جوز یا پھر سفید سرکہ آپ کی پسند کے اوپر ہے ہری مرچے تین چار جبھے لیسن کے بھونا ہوا سفید زیرہ پارک تھوڑا سا دادر کیا ہوا نمک سالٹ جتنا آپ کو چاہیے جتنے آپ استعمال کرتے ہیں کم یا زیادہ میورز میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ آپ ان سب چیزوں کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ان کی پہلے بہت اچھی طرح یہ پودینہ ہوتا ہے یہ اس میں بہت ڈسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو لاکر پہلے تو پودینہ اور ہرہ دھنیا اس کی مٹی اس کو پانی میں بھگو کر اس وقت تک اس کی مٹی ڈسٹ نکالیں جب تک ایج کی بلکل صاف پانی نہیں ہو جاتا اس میں بہت ڈسٹ ہوتی ہے اس لئے بیورز آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس ٹرمانگ میں جاکے میں ڈسٹ آپ کو بیمار نہ کرتے ہیں اور دوسرا ہی جو لہسن ہے یہ دیسی لہسن میں استعمال کرتی ہوتی ہوں دیسی لہسن یہ لہسن ہوتا تو بہت باریک ہے چیننے میں کافی مشکل ہوتی ہے اس کو لیکن اس کا ایک تو فیور بہت اچھا ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ذائقہ دیتا ہے جو جس مقصد کے لئے لہسن ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں یہ دیسی لہسن کا خائدہ ہوتا ہے برنہ تو باقی دوسرا لہسن، دوبار موٹا والا رہنسانی سے چھلتا ہو جاتا ہے یہ باریک ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ آپ محنت کر لیں اور کھانے پینے کے معاملے میں کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہری مرچے جو ہم میں بھی تھی ہری مرچے اس میں بھی آپ اس کے اندر سے بیج سارے نکال دیں بیج ہمارے اس ڈرمک پہ جا کے السر پیکاس کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے اتنی فائدہ منی ہوتا ہے جس کا اوپر کور ہوتا ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے یہ بلکل یہ تو باری پس چاہتے ہیں جو بیج وہ پھر بھی سہر تھے لیکن یہ پسٹے نہیں ہیں اندر یہ اندر ہی رہتے ہیں کھانے بینے کی چیزوں کے ساتھ ہمارے اس ڈرمک میں جا کر ہمارے لیے پرابلم کاس کر سکتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے بیج ہمیشہ کھانے میں نکال دیں یا تو کساوت مرچ چال نہیں ہے صرف فلیور کے لیے وہ تو ٹھیک ہے کورٹ اس کو بند ہی رکھیں جیسی اسے بھی سینٹر سے کٹ کے اس کے بیج نکال دیں وہ تو ٹھیک ہے اس کو پھر آخر مرچ کو باہر نکال دیں کھانے سے جب وہ اس کا فلیور اور اس کا وائٹمین سی سالن میں آ جاتی ہے اور اس کو ویسے بھی سالن میں جب پک جاتا تیار ہوتا ہے پھر وائٹمین سی کے لیے نا اس کے اندر ڈال گی اب تیار ہو جاتا ہے کھانا تو اس کے اندر ڈال کے کورٹ کر دیا کریں دیکچی میں شامل کر کہ کھانے میں تو کورٹ کر کے پھر اس کے کچھ دیر کے بعد آپ اس کو نکال کے پاہر بے شک پھینگ دیں اس کی خوشبو اور اس کا جو فلیور ہے نا وہ کھانے میں چلائے جاتا ہے جب وہ کھانا گرم گرم تیار ہوتا ہے اس لئے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے اندر ہی رکھا جائے اس کو کھایا بھی جائے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ آ جائے کھانے میں اور یہ میں تو نمک بھی گھر میں پیشتی یہ دیکھیں میں نے پورے جتنا میری ضرورت پانچے مینے کا جتنا بھی یہ نمک یہ دیکھیں اس کا فرق دیکھیں یہ ثابت نمک ہے ثابت ثابت نمک اس کو میں لا کر سارے مسالے میں گھر میں خود پیستی ہوں اور یہ بہت اس کے ایک تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے کھانے کا اور ہمارے لئے ایک صاف ستری ایک چیز ہمارے میں جاتی ہے گھر میں امید ہے کہ آپ بھی اگر ایسا کریں تو آپ کے لئے بھی فائدہ بند ہوگا اب میں ایک جھٹ میں لے کر گھر ہوں اس کو نہ پتی نے کو ڈھان رہی ہے شامل کر رہی ہے دوسری یہاں بات یہ جو میں نے دانیا صاف کیا تھا اس کے دھنیا کو بالکل صاف کر دیا تھے گلے سڑے نکال دیا تھے اس کے جو پتے بھتے ہوتے ہیں تو میں نے یہ باریک باریک ٹنڈی ہے نا یہ رہنے دیتی ہوں اس میں کیونکہ اس میں ہی خوشبہ ہوتی ہے یوں موٹی موٹی نیچے ٹنڈیاں ہوتی ہیں نا تو بے شک پاپ نکال دے جیسے یہ باریک ٹنڈی ہے یہ رہنے دے اس کو باریک کاٹ کے کھانے میں شامل کرتے ہیں جیسے کھانے کے اوپے ڈالتے ہیں تو اس کی بہت اچھی خوشبہ ہاتی ہے اب ایک حصہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے دو حصہ میں نے پودینے لیا ہے اب اس میں باری باری سار چیزے شامل کر دیں یہ ہری مرچے اور لیسن کے جوے بھی دیسی لیسن ہے اس کو شامل کر دیں اس کو زیرہ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے اب بھی ایسا کریں کہ لیمن جوس ہے یہ جب اپنے حساب سے ڈالے پہلے ہم ہاک ٹارٹ کر دیکھتے ہیں اس کی کوانٹریٹی کس طرح ہے یعنی کہ ہمیں باری چھتنی ہی چاہیے بلکل جو کہنا خل ہوئی ہوتی ہے اس کو چھترہ بل کر کے بسم اللہ احمد ہی چاہیے ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں اور ماشاءاللہ مزے کی کچھ بہتی ہے تھوڑا ہونا لیمن جوس شامل کر دیتے ہیں یہ لیمن جوس اگر آپ کے پاس گھر میں لیمون ہے اور دیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھے بھی بار کتنی باریک کتنی زبردہ سی ہے چکنی سی بن گئی ہے اس کو پھر بھی آپ اتار کے اس کا جائزہ لینے کہ یہ کچھ ثابت اس کے اندر تو نہیں ہے اس کے اندر جائزہ لینے اس کا ثابت پتے تو نہیں ہیں اگر اچھی طرح جتنی باریک ہوگی ہے اس کی خوشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے کھٹی کھٹی اور ہپو دینے دھنیے کی خوشبو ہوتی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ یہ میں خود سطح اپنی بنا رہی ٹاریخ ہی کا رہی آپ خود بنائیں گے آپ کو گندازہ ہو جائے ایک تف noget میں دوبارہ سکتے ہو گی curiosity چیتا لانے یہ رکھنا نہیں رہے میرے پاس اتنے دنیا بھی تو اگر آپ کے گھر میں زیادہ قوانٹٹی ہے آپ کے پاس تو یہ بھی تھوڑی سی پتری ہو گئی ہے کیونکہ میں نے لیمن جوس زیادہ نہ لیا تھا آپ تھوڑی اس میں مزید پودینہ دھنیا ڈل سکتا ہے میرے پاس پودینہ دھنیا یہی تھا گھر میں اس لیے میں نے یہ بتانی تھی آپ کو اس طرح تیار لگی یہ اس طرح ہے آپ اس کا پہلے تھوڑا سا چکت دیکھنے اس کا نمک اور اگر آپ کو نمک اس کا کم لگے تو آپ مزید تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ نمک جو میں نے آپ کو بتایا میں گھر میں پیستی ہوں اس کے فائدے بھی بہت ہوتا ہے میرے خواہ میں تو یہ پلٹ پیشر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے یہ خالص نمک ہے جو کھوڑا کی کان سے ہم لوگ تو بے تھے تو ہاں سے لے کر آئیتے ہوں میں نے گھر میں خود پیسا تھا لیکن بازار میں عام مل جاتا ہے یہ حسابت اور ایک دفعہ بار ایک پیس کے رکھ لیں اور پھر آپ کا جتنے بھی عرصے تک چل سکتا ہے حساب سے آپ کو اتنا لاکر کٹھا پیس لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے پاس اتنی بڑی بوٹ آنیں یہ معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک میرے کام آ جائے گی اس طرح آپ بھی چھوٹی چھوٹی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں ان کا خیال رکھیں گی تو ایک تو آپ کی صحبی ماشاءاللہ ٹھیک رہے گی اور ایک خوش ذائقہ لذت والا کھانا آپ کے گھر میں ہمیشہ تیار ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بھی دوسری ریسیپی کے طرح پسند آئی ہوگی بلیس کانڈلی آپ مجھے سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ میری حوصلہ ذائی ہو اور میں مزید انفرمیٹری ویڈیوز آپ کے پاس لاؤں اور میں ایک عام ہاؤس وائٹ ہوں مجھے اچانک کی خیال آیا ہے اس بات کو مدنظر رکھیں کہ میں پروفیشنل فوٹوگرافر یہ کیمرہ میں جیسے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں یہ میں نے ویڈیو بھی خود اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہوں اور کام بھی کر رہی ہوں تو امید ہے کہ ہم میری حوصلہ آپ سائی کریں گے اور کمیٹس مجھے اچھے لائک اچھے کمیٹس بھی لکھ کر دیں گے لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کے میری ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے گرین چٹنی اسے گرین چٹنی کہتے ہیں پودینہ ہرہ دھنیاری میں چکی چٹنی بنائی ہے اس کو آپ شیشے کی بوٹل میں رکھیں یا پھر شیشے کی بوٹل میں رکھیں اس کو آپ نے پلاسٹک یا پھر سٹیل کے برطن میں نہیں رکھنے کیونکہ اس کے اندر لیمن جوس ہے اگر آپ لیمن جوس مکس کریں اس کے اندر شامل کریں یا پھر سرکا تو یہ پلاسٹک یا پھر سٹیل کے برطن کے لیے صحیح نہیں ہوتا اس کو صرف شیشے کی بوٹل میں اس کو اور چٹنی کو بنا کر رکھیں جو بھی لیمن جوس کا بنی ہوئی چیز ہو یا سرکے کی ہو ہمیشہ اس کو شیشے کی بوٹل میں یا شیشے کے برطن میں رکھنا چاہیے اور اس کو آپ فریج پر ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں یہ کافی عرصے تک آپ یہ کام آتی ہے اس میں فنگس نہیں لگتی کیونکہ یہ جو سرکا ہے یہ پریزرو کرتا ہے کھانے کو ہمارے جرم سیم سے بچاتا ہے اور یہ جو یہ لیمن جوس سے اس کا کام بھی یہ ہے تو یہ کافی عرصے تک ہماری فریج میں بنا کر رکھ لیں ایک ہی دفعہ جتنی آپ نے مقدامیں بنانی ہے تو بنا کر ایک ہی دفعہ چیزیں اس میں یہی شامل ہوگی آپ اپنے حساب سے جتنی آپ نے چیز لینی ہے جتنی بنانی ہے اسی حساب سے چیزیں آپ شامل کریں اور جتنی آپ کی آپ کو ذائقے کے لیے چاہیے کہ نمک کم استعمال کریں یا زیادہ اپنے حساب سے کریں اور دوسرے اہم بات میں آپ کا بتا دوں کہ جب آپ اس میں شیشے کے بوٹل میں آپ اس کو چٹنی کو رکھیں یا شیشے کی بول میں تو بلکل ڈرائے ہو بلکل جیسے یہ خوشکو بلکل اس میں پانی کچھا پانی نہ ہو کچھا پانی مطلب یہ جو نلکے کا پانی ہوتا ہے یہ نہ ہو ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو ابلہ پانی استعمال کرتے ہیں تو ابلے پانی سے رنس کی ہوا اس کو بھی یا پھر یہ بوٹل کو بھی لیکن پھر بھی اس کو بلکل ڈرائے حالت میں اس میں مکس کریں اس میں شامل کریں تو کافی عرصے تک صحیح رہتی ہے ہے ihi موسیقی